زہر سے پہلے یا جمعہ سے پہلے جو چار رکات سنت نماز ہے سنت موقع دہائے کیونکہ اس کا پڑھنا ضروری ہے اگر وہ چھوٹ جائے کسی وجہ سے ترک ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم اس کی جو قضا کریں گے اصل میں تو قضا نہیں ہے بلکہ وہ تو ادا ہی ہے لیکن ہاں فرض نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں اس لئے قضا کہہ دیتے ہیں ورنہ قضا نہیں ہے اس لئے یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے گا جب اس نماز کو آپ پڑھیں گے بعد میں کیونکہ جماعت سے پہلے آپ نہیں پڑھ پائے تھے چھوڑ گئی تھی اب اس کے بعد آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر قضا بھی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ قضا ہی نہیں ہوئی ہے وہ تو ابھی بھی ادا ہے کیونکہ نماز جب وقت نکل جائے تب قضا ہے یہ ابھی وقت نکلا نہیں ہے ابھی نماز کا وقت ابھی بھی باقی ہے تو ایسی صورت میں قضا لگانا ضروری نہیں ہوگا بغیر قضا کی نیت کے بھی وہ نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی تو بہرحال سوال کیا ہے سمجھئے سوال یہ ہے کہ جو پہلے والی سنتیں ہیں فرض نماز سے پہلے جو زہر یا جمعہ کی نماز سے پہلے جو چار رکعت ہے اگر وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے اس کو جو ادا کریں گے وہ کب کریں گے کیا اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو پڑھ لینے کے بعد لاشٹ میں اس کو ادا کریں گے یا فرض نماز کے فوراں بعد اس کو ادا کر کے پھر بعد میں اس کے بعد والی جو دو رکعت سنت ہے جیسے زہر کی نماز کے بعد دو رکعت سنت اور ہے اس کو ادا کریں گے یا پھر جمعہ میں جیسے چار رکعت ہے پھر دو رکعت ہے اس کے بعد جا کر اس کو ادا کریں گے کیا مسئلہ ہے جواب کیا ہے جواب جیسے کہ فتاوہ دارالعلوم میں جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو بائیس پر اسی طرح حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے ابن ماجہ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاون پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چار رکعت پہلے کی زہر میں زہر کی نماز میں پہلے کی چار رکعت چھوٹ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لاشٹ میں اس چار رکعت کو ادا کرتے تھے اسی لیے مسئلہ کیا ہے سمجھئے جائز دونوں طرح ہے کہ اگر آپ چاہیں تو فرض نماز کے فوراں بعد اس قضا نماز کو سنت نماز جو چھوٹ گئی اس کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر بعد میں اور پڑھتے رہیں یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ جو نمازیں ہیں اس کو پڑھ دے جائیے سب سے لاشٹ میں جا کر پھر وہ جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھئے دونوں طرح جائز ہے جائز ہونے کی جہاں تک بات ہے بہتر ہے کہ آپ لاشٹ میں پڑھئے کیوں بہتر ہے بہتر اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی وہ سنت رہ جاتی تو آپ لاشٹ میں پڑھتے آخیر میں پڑھتے اس لیے بہتر یہ ہے جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں آیا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین